زیرہ شوپیان کے اندھر ستروی صدی عیسوی میں عظیم مغلوں کے ہاتھوں تعمیر ہوئی علی آباد سرائے آج خستہ حالی کا شکار ہے یہ سرائے مغل شہنشاہ جہانگیر نے شہرہ آفاق مغل شہرہ کے اوپر تعمیر کی تھی شہنشاہوں کے کاروان جب شہرہ سے گزرتے تھے تو یہاں پڑاؤ کیا جاتا تھا پہاڑوں کے دامن اور پیر مرک کے بلگل کری بنی یہ تاریخی سرائے لگ بگ مربع سی فیڈ پر فیلی ہوئی ہے گولائی لیے ہوئے اس سرائے کے اندر پچاس کے لگ بگ کمرے بنے ہوئے ہیں مصبت اور تعمیری پلاننگ سے اس سرائے کو اس کے قدیم شکل میں لاکر اس کی عظمت کو پھر سے بحال کیا جا سکتا ہے پہلی بار میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ جب میں نے اس کی حالات کو دیکھا تو میرا دل بہت رہتا ہو گیا انتہائی زیادہ پریشان ہوا جو ہم چاہتے تھے ہمارے ان نیشنل ہریٹیج کو جیسی پوزیشن ہونی چاہیے تو ان کی پوزیشن وہ ایسے نہیں ہے اگر گندگی کی بات کی جائے یہاں پہ اتنا گوبر پڑا ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پہ انسان گھومنے کے لیے آتا ہے سہتیاب ہونے کے لیے آتا ہے تو یہاں اپنے ساتھ بیماری لے کے جائے گا نوے کی دہائی میں سرائے بھارتی فوج کے قبضہ میں رہی اور اس کے بعد سے آج تک گجر بکر وال طب کا استعمال شکھانہ بنائے ہوئے ہیں چاروں طرف گوبر اور مردار جانوروں کے ہڑیاں بکھری ہوئی ہیں سرائے کے کھنڈرات چینک چینک کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی یہ عمارت بھی خوبصورت اور پور شکو رہی ہوگی سرائے کے لیے آتا ہے